ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک اور کمال کے ویڈیو کے اندر آج میں سیکریٹ انویزن پارٹ فور کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اگر آپ نے ابھی تک پچھلے تین اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو میں ریکمنٹ کروں گا آپ پہلے وہ دیکھ لیجئے ان کو دیکھنے کے بعد یہ سٹوری آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گی پچھلے تین اپیسوڈ کا لنک میں نے ڈسکریپسن باکس میں دے دیا ہے آپ وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو دوالو تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کے طرف اس اپیسوڈ کی سروات بھی وہی سے ہوتی ہے جہاں پہ پچھلا اپیسوڈ ختم ہوا تھا بیسکلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گایا کو گریوک نے گولی مار دی تھی یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گایا نے یہاں سے بھاگنے سے پہلے گریوک کی لیب میں اپنے آپ کو سپر اسکل بنا لیا تھا یعنی اس کے پاس بھی سپر پاورز آ گئی تھی جس کی وجہ سے گایا بچ جاتی ہے لیکن گریوک کو اب بھی یہ پتا نہیں ہوتا گایا بچ گئی ہے اسے ایسا ہی لگتا ہے کہ گایا مر چکی ہے اس کے بعد مارول کا انٹرو آتا ہے اس کے جسٹ بعد دوہزار بارہ پیری سٹی کو دیکھتے ہیں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ایونجرز پہلی بار اسمبل ہوئے تھے اور انہوں نے دنیا کو بچایا تھا یہی پر ہم نک فیوری کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ریسٹورینٹ میں اپنی وائف سے ملتا ہے جو کی ایک اسکل ہے یہاں پہ نک فیوری سے اس کی وائف پوچھتی ہے کہ کیا ایونجرز کو ایک سال لانے میں اور دنیا کو بچانے میں اس کا ہی ہاتھ ہے انہی ساری باتوں کو لے کر یہ لوگ ڈسکسن کر رہے ہوتے ہیں اس کے ٹھیک بات کہانی پریجنٹ میں آ جاتی ہے جہاں پر ہم روڈی اور نک فیوری کی وائف کو چرچ میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی میٹنگ کے دوران نک فیوری کی وائف سے روڈی کہتا ہے کہ نک فیوری ہمارے لئے خطرہ بن گیا ہے اسی لئے اسے مارنا ہوگا اور اگر تم اسے نہیں مار سکتی تو اس کے بدلے تمہیں مرنا ہوگا اب یہی ہمیں یہ بھی پتا جلتا ہے کہ ان کی ساری باتیں نک فیوری کہیں دور بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے کیونکہ نک فیوری نے اپنی وائف کے فون میں ٹرانس میٹر لگایا ہوتا ہے اس کے اگلے سین کے اندر ہم گریوک کو دیکھتے ہیں یہاں پر گریوک کا خاص آدمی گریوک سے پوچھتا ہے کہ آخر کار گایا کہاں ہے کیونکہ اس نے کافی ٹائم سے اس کو نہیں دیکھا تو گریوک اس کو بتاتا ہے کہ وہ گدار تھی اور وہ اپنے باپ کی جاسوسی کر رہی تھی تو اسی لئے میں نے اسے مار ڈالا اور یہاں پر گریوک یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا لگنا چاہیے کہ وہ سب ریسینس نے کیا ہے بیسکلی یہ دونوں بڑی کنٹریز کے بیچ وار چھڑنا چاہتے ہیں اگلے سین میں ہم ٹیلاؤس اور گایا کو دیکھتے ہیں جو دونوں ایک ساتھ چیئر پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں گایا ٹیلاؤس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا ہمارے استفت کو لے کر کیا پلان ہے کیا ہم لوگوں کو یہاں پر رہنے کی پرمیسن مل پائے گی یہاں پر ٹیلاؤس گایا سے کہتا ہے سب سے پہلے میں تم اور نک پیوری مل کر سب سے پہلے گریوک کو روکیں گے اور جب سب نارمل ہو جائے گا تو ہم یو ایس کے پریسیڈنٹ کے پاس جائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے اردھ کو بچایا ہے آپ کے پلینٹ کو بچایا ہے تو اس پر آپ کے جمعیداری بنتی ہے کہ پرتبی پر جتنے بھی سکر بچے ہیں انہیں رہنے کے لئے گھر دیں اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمارے لئے کچھ نہ کچھ جرور کریں گے لیکن گایا اس بات سے کافی ناراض ہو جاتی ہے اسے یہ پلان پسند نہیں آتا اب ہم نک فیوری کی وائی پرسلہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر پہ آتی ہے لیکن نک فیوری وہاں سے پہلے ہی موجود ہوتا ہے نک فیوری اپنی وائیف سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے یہاں مارنے آئی ہو لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو تم جانتی ہو کہ میں نے ہمیسا تمہیں چاہا ہے لیکن پھر بھی تم مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو اس پر پرسلہ بتاتی ہے آج سے کئی سال پہلے میری ایک ہیومن دوست ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا ڈاکٹر پرسلہ میں نے جو روپ لیا ہے اسی ڈاکٹر کا ہے ڈاکٹر پرسلہ کو ہارٹ کی بیماری تھی جب وہ اپنی آخری سانسے گن رہی تھی تب میں اس سے ملنے ہی جایا کرتی تھی ڈاکٹر پرسلہ نے مجھ سے یہ تین پرامس لیے تھے پہلا یہ بات تم اپنے تک رکھنا کہ اصلی ڈاکٹر پرسلہ مر چکی ہے اور سیکنڈ اس کی موت کے بارے میں اس کے پیرنٹس کو نہیں پتا چلنا چاہیے تیسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ نکھ فیوری کو کبھی بھی ہارٹ مت کرنا اسی لئے اس کا بادہ پورا کرتے ہوئے میں تمہاری وائف بن گئی اس کے بعد ہمیں ایک فیمیل اسکل کو دیکھتے ہیں جو کہ باتروم کے اندر شاور لے رہی ہوتی ہے شاور لے کر جیسے ہی وہ باہر آتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس نے روڈی کا روپ لیا ہوتا ہے اب روڈی یعنی وہ اسکل تیار ہو کر باہر آ جاتا ہے تو نکھ فیوری اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور نکھ فیوری کو یہ بات پتا چل چکی ہوتی ہے کہ روڈی اصلی روڈی نہیں بلکہ ایک اسکل ہے نکھ فیوری روڈی سے کہتا ہے کہ وہ میری پوشٹ مجھے واپس دے دے نہیں تو وہ سب کو بتا دے گا تم اصلی جیمز روڈس نہیں بلکہ ایک اسکل ہو اس پر روڈی نکھ فیوری کو ایک ویڈیو دکھاتا ہے جس میں وہ ماریا ہیل کو گولی مار رہا ہوتا ہے جو اصل میں گریوک نے کیا ہوتا ہے جس نے نکھ فیوری کا روپ لیا ہوتا ہے لیکن نکھ فیوری کوڈ میں یہ کیسے ثابت کرے گا ویڈیو میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ تم نے ماریا ہیل کو مارا ہے اور کوڈ میں یہ پروف کیسے کرو گے کہ ماریا ہیل کا قتل ایک ایلین نے کیا ہے اور اس کے بعد نکھ فیوری وہاں سے باہر آ جاتا ہے باہر گاڑی میں جہاں پہلے سے ہی ٹیل آس اس کا انتجار کر رہا ہوتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نکھ فیوری نے روڈی کی ڈرنک میں ایک لیکوڈ ملا دیا تھا اس لیکوڈ میں بیسیکلی ایک ٹریکر چھپا ہوا تھا اب روڈی جہاں بھی جائے گا اس کی لوگیسن ان لوگوں کو پتا چل جائے گی اس کے بعد ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے پریسیڈنٹ یوکے کے اندر لینڈ کرتے ہیں ان کے پلین سے اترتے ہی روڈی ان کو اٹینڈ کرتا ہے اور پھر وہ ان کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے بٹ راتے میں وہ اسکل روڈی اپنے ساتھے گریوک کو پریسیڈنٹ کی لوکیسن بتا دیتا ہے تب ہی گریوک ایک ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر پریسیڈنٹ کے کافلے پر اٹیک کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے ساری گاڑیوں کو اڑا دیتا ہے تب ہی یہاں پر نکفیوڈی بھی آ جاتا ہے پریسیڈنٹ کو بچانے کے لیے اور پھر پریسیڈنٹ کے سیکیورٹی گارڈ نکفیوڈی اور اسکل تینوں ٹیمز کے بیچ گھماسان یدھ چھڑ جاتا ہے اسی لڑائی کے دوران جب ٹیل آس پریسیڈنٹ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے گولی لگ جاتی ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ والا اپیسوڈ یہیں پر سماپت ہو جاتا ہے آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتانا بالکل نہ بھولیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو میں ملوں گا آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیا اور بائے بائے